ریکھے بات سباغت ہے آپ کا مسوری چھابنی پرشت پرشاسن دوارہ چھابنی چھتر میں انعادھکرت روپ سے کیے گئے عوید نرمان پر کاروائی جاری رہی ہے جہاں بھاری پولیس بل اور کینٹرمن فورس کے ساتھ اسطحانی پرشاسن کی دیکھ ٹیک میں سنجن آرنگ دوارہ ڈہلیا بینک میں کی گئے عوید نرمان کو بھی توڑا گیا سوچروں کے انصار چھابنی پرشت مسوری میں دو درجن سے زیادہ وید نرمان کی سوچی تیار کی گئی ہے جس کو لے کر جلد کاروائی کی جائے گی تو اس میں ہم لوگوں نے ان کو نوٹس دیا تھا خالی کرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے لیکن اس نوٹس کو کمٹائن نہیں کیے گا جس کے لیے لوگ ہائر آثورٹیز کے پاس گئے تھے وہاں بھی ان کا پیٹیشن کینسل ہو گیا ہے اور ہمیں آدیش ہے کہ اس کو جلد سے جلد ان کے آدیش کا پالن کیا جا جا اس کو ڈمولیشن کیا جائے جتنے بھی عوید نرمان ہے سب کو لے کروائی ہوگی آج ایک اور عوید نرمان جو ڈہلیا بینک ہے اس کو بھی ہم لوگ توڑنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی توڑیں گے اور کینٹ میں کوئی بھی عوید نرمان ہے اتراخن پریوہن ویبھاگ کی اوٹ سے تیار کی گئے پرستاؤں پر یدی سمبھاگی پریوہن پردیکارن کی بیٹھک میں محول لگ جاتی ہے تو دہرادون کے ساتھ ہی ٹیری اترکاشر حدوار جنپت میں سنچالت دس سال پرانے وہانوں کا سنچالن بند ہو جائے گا جہاں دہرادون سمبھاگ میں لاغو ہونے کے بعد اسے پردیش میں انہیں زلوں میں بھی لاغو کرنے کا دباب بنایا گیا ہے وہیں پریوہن ویبھاگ کی اوٹ سے سمبند میں پرستاؤں تیار کر سمبھاگی پریوہن پردیکارن کو بھیج دیا گیا جس کو لے کر آٹیو ڈی سی پٹھوئی نے بتایا کہ پرستاؤں تیار ہے لیکن سمبھاگی پریوہن پردیکارن کی بیٹھک میں چرچہ کے بعد ہی کوئی انتب نیڑنے لیا جائے گا پرستاؤں آیا تھا نگٹ کے مدھم سے ساسن کے تھو یہاں پہ آیا تھا کہ اس پر پریوہن ویبھاگ سے کیا نیڑے ہونا ہے تو اس کا پرستاؤں جو ہے چار تارک کی جو بیٹھک ہو رہی ہے چار نومبر کو آٹیے کی بیٹھک ہے اس میں اس پرستاؤں کو رکھا جائے گا پھر آٹیے اس پر بیچار کرے گی جو بھی بیچار کر کے نیڑے لے گی اس انسار اس پر کاریوائی کی گئے اتراخن میں کل سے دھوانی اور وائیو پردوشن ڈانشنا کرانے والے وہانوں نے سے نئی دروں پر پچیس سو روپے کمپاؤنڈنگ شلک وصولہ جائے گا ساتھی کل سے ہی سنشودن ہوئے موٹایاں ادھنیم کا آگاز ہو جائے گا آپ کو بتا دیں آج پردیش سرکار دوارہ دی گئی چھوٹ کی میاد ختم ہو رہی ہے وہیں پریوہن ویبھاگ نے 31 اکٹوبر تک پردوشن کرنے والے وہانوں سے نئی دروں کے حساب سے جرمانہ نہ وصولنے کا فیصلہ کیا تھا یہ چھوٹ سرکار نے اس لئے دی تھی تاکہ وہانوں کے پردوشن کی جانچ کرانے کا کچھ سمیں لوگوں کو مل سکے اور چائلڈ سیٹ بیلٹ کو لے کر لوگوں میں جاگ رکتا سکیں جان مانس کو ایک اچھا جیون quality of life دینے کا ہے اور جتنے بھی نیم قانون ہے وہ جان مانس کی جو جیون ہے اس کو اور بہتر کرنے کی دشا میں ہے تو جو قانون ہے وہ اپنے آپ میں ایک انت نہیں ہے وہ ایک مادیم اور مادیم ہے انت غطوہ کی لوگوں کا جیون بہتر ایکسیڈنٹ کم ہو آنے جانے میں سگمتہ ہو سرکچہ رہے اس کے درشتگت یہ بہتر سرکار دوارہ یہ قدم اٹھائے گئے ہیں اور جو راجعہ کا اور دیش کا قانون ہے اس کا پالن ہم لوگ کریں گے کہ دارنات مندر کے شیط کالین اونکہ ریشفر مندر میں ہو رہے ویواد کی بیچ کہ دارنات مندر کے راول بھیمہ شنکر لنگ نے ایک ویوادت بیان دیا جس کی ہر طرف آلوچنا ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ دارنات کے شیط کالین گدی استھل اونکہ ریشفر مندر میں پشلے ماہ کچھ اگیات ویکتیوں دوارہ مندر میں تامر پتر رکھے جانے کے بعد مندر پر جنگ چھیڑی تھی لیکن وہیں کہ دارنات کے راول بھیمہ شنکر لنگ نے جو ویوادت بیان دیا اس کی سوشل میڈیا میں چوتر فالوچنا ہو رہی ہے دراصل راول بھیمہ شنکر لنگ نے کہا کہ اگر پرشاسن تامر پتروں کو نہیں ہٹاتی تو وہ کہ دارنات کی پنچ مکی ڈولی کو مندر میں پرویش نہیں کرنے دیا جائے گا ایسے میں لوگ سوشل میڈیا میں سوال اٹھا رہے ہیں آخر جس بھیمہ شنکر لنگ کے پاس پوری کے دارنات مندر کی ذمہ داری دی گئی ہے کیا وہ بھگوان کے دارنات سے بڑا ہو گیا ہے کیا جائے گا نئے ہوا تو مندر میں مٹ میں جو کیدان آج کا ڈولی اور راستے میں دوار پر ہی کھڑی ہوگا جب تک اس کا اور سوڈی کا نہیں ہوگا تب تک کا بیٹنے کے بیٹانے کے لئے وہ کوئی اس کا ہم نے انمتی نہیں دے بولیٹن میں فلال اتنا ہی دیجئے جاسد